وادی کشمیر میں معمول کے مطابق ہر سال موسم سرما کی شروعات ہوتے ہی پاور سپلے کٹوٹی کا اعلان کیا جاتا ہے جہاں حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ سمارٹ میٹر نصب کرتے ہی ان علاقوں میں کوئی پاور کٹوٹی نہیں ہوگی وہیں سمارٹ میٹر نصب شدہ علاقوں میں ساڑھے چار اور بغیر میٹر واری علاقوں میں آٹھ گھنٹے کٹوٹی کا اعلان کیا گیا وادی کے بیشتر علاقوں میں ناکس ترسیلی لائنیں آرزی خمبوں کے ساتھ جوڑی جاتی ہے جس کی وجہ سے بار بار ترسیلی لائنیں اور ٹرانس پارمر جل جاتے ہیں کئی علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ترسیلی لائنیں ہیں کافی ناکس حالت میں ہیں ترسیلی لائنیں جل جانے کے بعد بجڑی خمبوں سے کٹ جاتی ہے اور بارہا جان لیوہ ثابت ہوتی ہے سرما میں باری برپ کی وجہ سے کئی کئی دنوں تک پاور سپلے ملکتہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ مقمائی پی ڈی ڈی کے خلاب سرابہ احتجاج ہوتے ہیں ہر علاقے سے موسم سرما میں احتجاج دیکھنے کو ملتا ہے ہر علاقے سے ملکت ہے وہ کرتے ہیں شیط اور چار دیا ہے اس چیز سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمیاں ہیں وہ پوری ہوگئی ہے آپ کو دیکھیں گے کہ ابھی بھی جو ہمارا پی ڈی 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 ڈے پارٹمنٹ ہے اس میں کئی ساری کمیاں ہیں ابھی باکہ سردی کے آیام چل رہے ہیں اور اکثر چوارڈ سرکیٹ زB سرکش کی شکاییتیں لوگ سے ملتے ہیں یا جو ترسیلی لائنیں ہیں وہ خراب ہوتی ہیں تو یہ ایک بیسیک ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اب دوسری بات یہاں پہ بھی آرہی ہے کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلی کی بھی ستیٹمنٹ آیا تھا کہ پانی کی کمی ہے جس کی وجہ سے الیکٹسی جو ہے وہ بھی لوگوں کو پوری طرح سے محایان نہیں کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے جو ہے جو ہے تشکیل دیا گیا ہے لیکن لوگ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کرٹیلمنٹ کا پروگرام آلڑی گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے اور ہم اسی پروگرام کے تحت جو ہے اپنے گھر کا جو کامکاج ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو الیکٹسی نہیں ملتی اب الیکٹسی نہیں ملنے کا جو بیسیک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ کہیں کہیں پہ شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے یا ترسیلی لائنیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں یا جو پاور کی جو الیکٹسی کی جو پروڈکشن ہے وہ اتنی نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے لوگوں تک اتنی الیکٹسی جو ہے نہیں پہنچا پا رہی ہے لیکن ان دو ہول اگر دیکھا جائے تو سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جو پروگرامز ہیں اس پہ وہ وعدہ بند رہے تاکہ لوگ بھی جو ہے اپنی جو روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو وہ اسی طریقے سے چلا پائیں تب تک جب تک کی جو الیکٹسی کا جو یہ سکیڈیول ہے یہ چینج نہیں ہوتا اب اگر کہیں پہ کسی کو امید ہوتی ہے کہ دو بجے الیکٹسی آئے گی اور میں چاور پکاؤں گا یا کچھ ایسا کام ہوتا ہے لیکن اب دو بجے بھی نہیں آتی ہے وہ بندہ چار بجے تک انتظار کرتا ہے لیکن اس کا جو پورا کام کا اس دن بر کا جو کام کا سکسپ ہے وہ پوری طرح سے متاثر ہوتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کٹیلمنٹ پروگرام ہے تو لوگوں کو اسی اندازے سے اسی طریقے سے جو ہے اسی طریقے سے جو ہے موہیا ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس طرح سے متاثر نہ ہو جیسا کہ میں نے پوچھا کٹیلمنٹ کے حوالے سے اگر یہ بات دیکھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار ایک سائٹ سے کٹیل شیڈیول بتاتی ہے لیکن دوسرے سائٹ سے تیریب بھی بڑھا دیتی ہے دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہے ایک سائٹ سے آپ کا تیریب بڑھتا جا رہا ہے دوسرے سائٹ سے کٹیلمنٹ بڑھتی جا رہی ہے اور چونکہ سب کو پتا ہے جمو کشمیر کا یہ کشمیر وائلی ریجن ہے اس میں کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کڑاکی کی کتنی پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے انسان اور جیسا آپ نے ابھی کہا کہ بیمارداری ہوتی ہے گھروں میں بزرک لوگ ہوتے ہیں جن کو ایدھر کانسنٹریٹر کی ضرورت ہوتی ہے گھرمی کی ضرورت ہوتی ہے کافی مشکلات ہیں اور ساتھی ساتھ صرف اتنا ہی نہیں لوگ جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ٹریڈیشنل کانگڑی کی طرف دھیان دیتے ہیں اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے لیکن اب کانگڑی بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور کانگڑی کا کوئلا بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئلا آپ کو تیس روپے کلو ملتا تھا آج وہ پچاس روپے مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ تیلے کی جا کے جو خلا ملتا ہے کوئلے کا دو سو روپے ملا کرتا تھا آج چار سو پانچ سو میں مل رہا ہے ہر سائیڈ سے تو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ہر سائیڈ سے مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں اس کے اوپر ایک اور مشکل یہ سامنے آگئی کہ ڈپارٹمنٹ کو لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ان کو اپنا بس اور خاص طور پر دیکھا جائے اگر پریوٹیزیشن ہو رہی ہے تو کیا پریوٹیزیشن میں ایسا ہی ہوگا کہ لوگوں کو آپ چوستے جائیں گے تیریف بڑا بڑا کر اور کرٹیلمنٹ کر کر کے آپ اگر پرڈکشن نہیں کر پا رہے تو آپ کلیر لی بتا دیجئے پرڈکشن کے لیے کچھ کام کیجئے تاکی اور زیادہ میگا وارٹ سب بڑا دے لوگوں کو پریشان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک دن ایسا آئے گا کہ شاید اپنا کنیکشن ہی کاٹ کر لوگ سولر پہ آ جائے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دور بھی جلدی آئے گا کہ اگر ایسا چلتا رہا میٹرڈ علاقے میں بھی آپ کرٹیلمنٹ لگا رہے ہو دو گھنٹے کا بولا تو چار گھنٹے کا ہو رہے نون میٹرڈ میں چار گھنٹے سے آٹھ گھنٹہ تو پھر انسان اس کڑاکی کی تھنڈ میں کیسے جیے گا